السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو محترم ناظرین اے کرام دارالعلوم دیوبند نے ابھی کچھ مہینے پہلے خاتین کی دارالوم کے احادے میں داخلے پر پابندی لگائی تھی لیکن آج سوشل میڈیا پر ایک خبر بہت زیادہ گردش کر رہی ہے کہ دارالعلوم دیوبند نے خاتین کے اوپر جو پابندی لگی تھی اس پابندی کو ہٹا دیا ہے جس پر بہت سے لوگوں نے یوٹیوب چینل پر بھی اس خبر کو نشری کیا اور کہا کہ محتمی صاحب نے پابندی ہٹا دی ہے لیکن دارالعلوم دیوبند کے محتمی صاحب مفتیب القاسم نومانی دامت مرکاتہو مرآلیہ نے اس خبر کی تردید کر دی ہے وہ نے کہا ہے کہ اس حوالے سے ادارے کی جانب سے قوانین کے متعلق فیصلہ کیا جا رہا ہے اور دارالعلوم دیوبند میں خاتین کے داخلے پر لگی پابندی ابھی ہٹائی نہیں گئی ہے بلکہ ابھی یہ پابندی برقرار ہے ابھی فیصلہ کیا جا رہا ہے کچھ قوانین کے ساتھ میں اس کے بعد ہی پابندی ہٹائے جائے گی اور خاتین کو شرائط کے ساتھ دارالوم دیوبند میں آنے کی اجازت دی جائے گی ابھی کچھ شرائط متعین کی جا رہی ہے کن شرائط کے ساتھ خاتین دارالوم دیوبند کے اندر داخل ہو سکتی ہے کن شرائط کے ساتھ نہیں داخل ہو سکتی تو یہ تمام چیزیں ابھی اس کے تعلق سے فیصلہ کیا جا رہا ہے ابھی اس کے تعلق سے قوان بنایا جا رہے ہیں تو یہ جو خبر گردش کر رہی ہے کہ پاوندی ہٹا دی گئی محتمیم صاحب نے اس کی بیو کو تردید کر دی ہے کہ یہ خبر غلط ہے ابھی دارے کی جانب سے ایسا کوئی بھی اعلان ابھی جاری نہیں ہوا ہے کہ پاوندی ہٹ گئی ہے پاوندی ابھی بھی برقرار ہے